اسلام علیکم ایوٹیو فیملی ویورز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کے سب ٹک ٹاک ہوں گے آج بالوں کی ریمیڈی کے ساتھ حاضر ہوں جو لوگ پریشان ہیں ان کے سردیوں کی وجہ سے کہ ان کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں ہیئر لوس ہو رہا ہے تو ویورز کہیں نہ جائے گا یہ ریمیڈی آپ کے لیے ہے بہت ہی ایزی وی ہے آپ جب اس کا یوز کریں گے تو آپ اپنی جو بالوں کا رکھا پانا ہے اس سے بھی نجات پائیں گے آپ کے بال بہت زیادہ شائنی ہو جائیں گے بہت زیادہ جاتی ہے لیکن اس کے لیے آپ کو سیزنل فروٹس بھی کھانے چاہیے اور پانی کا انٹیک زیادہ کرنا چاہیے تاکہ آپ کے ہیئر لوس بھی کم اور اس کے علاوہ آپ نے گرم پانی سے بالوں کو شاور نہیں دینا اس سے بالوں کی ٹپس جو ہوتی ہیں خراب ہو جاتی ہیں روٹس خراب ہو جاتی ہیں جو ہم ریونڈی میں یوز کرنے والے ہیں فینیو گریک ہے میتھی دانا اس سے آپ واقف ہوں گے میتھی دانا جو ہوتا ہے انٹی مایکرویبیل ڈینڈرف ٹریٹمنٹ ہے یہ ڈینڈرف کو ری گرم کی توفر کرتا ہے ڈینڈرف کی بھائیج کرتا ہے آپ کے حالوں کو نیچرلی بلک کرتا ہے اس کے علاوہ مضبوط کرتا ہے ایڈری خلاصخت محد کے لیے منور ره ہر لوس سے پریونٹ کرتا ہے جو سپورٹ Besides słیکلاپ کے لیے اس بتائی ملک کرتا ہے اس کے علاوہ ملک کے ڈینڈرینڈے ٹھانے پھلائی3 یہ آپ کی مضبوط کرتا ہے حالوں کو آپ کے حالوں میں شعین کر رہ schme bursts اور اس کے علاوہ یہ آپ کے پری مچھور گریہ آف ہیئر جو آپ کے گریہ ہیئر ہوتے ہیں ان کو بلیک کرنے میں مددگار ہوتا ہے تو بیورز اس کے بہت زیادہ بینیفٹس میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو آپ چلتے ہیں اپنے ریمیجی کی طرف تو لیٹس سٹارٹ بہت ہی ایزی ریمیجی ہے آپ کے لیے میتھی دانی کا ایک چمچ آپ نے لے لینا ہے اور اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے بگو کر اس کو رکھ دینا ہے آپ نے جب یہ تھوڑے سے پھول جائیں گے کیونکہ جو میتھی دانی ہوتے ہیں وہ ہے انالیجک اور پین ریلیف ایفیکٹس ہوتا ہے اس میں انٹی بیکٹریل ایفیکٹس ہوتا ہے اس میں انٹی انفرومیٹر ایفیکٹس ہوتا ہے اس میں اور یہ ہیئر گروہد کے لیے تو بہت ہی بینیفٹس کے انٹی کارکوجنگ ایفیکٹس ہوتے ہیں اس میں انٹی کوربیل پروپٹیز اور اس کے دانے میں ہوتے ہیں فینگریق سیٹ کے تو ویورز اگر کھائیں گے تو بھی اس کے بہت زیادہ بینیفٹ ہیں اور اگر اس کو بالوں میں لگائیں گے تو اس کے بہت زیادہ بینیفٹ آپ کو ملنے والے ہیں تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے آپ نے اس کو بھگو کے 10-15 میلٹ کے لیے رکھ دینا ہے پانی تھوڑا سا اور ایٹ کریں گے کیونکہ ہمیں اس کا واتر ہی چاہیے تو آپ نے جب اس کو بالوں میں اپلائے کرنا ہے تو آپ کو اس سے بہت زیادہ یوسفل اور ایفیکٹیو ریزلٹس ملنے والا ہے بہت زبردست ہے کھانے میں ہمارے شگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہمارے ڈینڈرف کے اگینسٹ فائٹ کرتا ہے پروموٹ کرتا ہے ہمارے ہیئر گروتھ کو اب آپ نے ایک پین میں اس میں ڈال دینا ہے پندرہ منٹ کے بعد اور اس کو بوائل ہونے رکھ دینا ہے اپنے بالوں کے کارڈنگ آپ اس کو یوس کیجئے گا میں نے تو جسٹ ون ٹیبل سپون یوس کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ کیا کرتا ہے آپ کے پری میچور ہیئر گریئنگ جو گری ہیئر ہوتے ہیں نا ابھی مطلب بھی میچور ہو رہے ہوتے ہیں ابھی وہ نکل ہی رہے ہوتے ہیں تو اس کو بھی یہ کنٹرول کرتا ہے تو ویورز اچھے سے آپ نے اس نے پین میں پکا لینا ہے اس کو یہ دیکھیں بابلز بننے شروع ہو گئے ہیں اچھا سا یہ پک کے اس کا کلر بھی چینج ہو گیا ہے یالو یالو شیڈ میں اس کا کلر آ گیا ہے براؤنش میں آپ نے اس کو سٹین کر لینا ہے سٹین کرنے کے بعد آپ نے اس کو جب سٹین کر لینا ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے پھر آپ نے ویورز بہت ہی زبر جس ریمیٹی ہے آپ نے ویک میں دو بار تو اس کو ضرور اپلائے کرنا ہے اس سے آپ کے بہت ہی اچھے ریزرٹس ملنے والے ہیں آپ کو آپ نے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دینا ہے ابھی گرم یوز نہیں کرنا آپ نے لیکن نیم گرم ہم یوز کریں گے بلکل تھنڈا نہیں کرنا آپ نے اب اس میں جو ہم ایڈ کرنے والے ہیں ویٹامین ای کے دو کیپسول ہوں گے وہ آپ اس میں ایڈ کریں گے جب آپ اس کو ایڈ کرنے ہیں ویٹامین ای کے کیپسول کو تو اس کی قوانٹیٹی اور زیادہ اس کی جو خاصیت بڑھ چاہے گی اور اس کا ریزرٹ بھی آپ کو آسم ملے گا آپ نے اس میں دو ایڈ کرنے ہیں اپنے بالوں کی کوجنگ کیجئے گا دو تین جتنے آپ کے بال لمبے ہیں اس کی کوجنگ آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے پھر ہم نے کیا کرنا ہے جی ہم نے جب اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اپنے بالوں کی اس کو آپ سپری بوٹل میں بھی ڈال کر رکھ سکتے ہیں آپ چاہے تو کوچن بال کے ساتھ بھی اس کو بالوں میں اپلائے کر سکتے ہیں یہ جریکٹ بھی آپ اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ نے اس کو گھنٹا دو گھنٹا بالوں میں رہنے دینا ہے اور اس کو اپنے بالوں کی روٹس میں آپ نے لگانا ہے ویورز آپ کا یہ تھوڑا ٹھیک سا ہوگا اور جب آپ نے اس کو واش کر لینا ہے تو پھر آپ کو اس کے ریزلٹس بہت عصب ملیں گے آپ اس کو کسی بھی سپری بوچل میں جو بھی آپ کے پاس ہے اویلیبل ہے اگر نہیں ہے تو آپ کوچن بول کے ساتھ بھی اس کو لگائیں لیکن جو مین اس کا پرپس ہے وہ آپ نے اس کو روٹس میں لگانا ہے اپنی ٹھیک ہے اپنی بالوں کی روٹس میں لگائیں گے تو آپ کے بالوں کی ری گروتھ بھی ہوگی اگر گری ہے تو اس کو یہ بلیک بھی کرے گا تو ویورز آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے پندرہ ایک گھنٹے کے لیے اور میری ویڈیو پسند ہے تو لائک شیئر کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ریمیڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ